موسیقی موسیقی ابھی سنا تھا راغنی میں سری کرشن جی نے مایا بھی گھڑھا بنا دیا کرن کے رتھ کے پہیئے کے سامنے اور کرن کا رتھ اس گھڑھے میں جاں دھسا تو کرن نے ارجن کو روکا کہ مجھے اپنے رتھ کا پہیاں باہر نکالنے دے اس کے بعد میں یدھ کرنا ارجن نے دھنس بان لوک لیے لیکن کرشن جی مہاراج نے دیکھا کہ ارجن دھنس بان لوک کر کے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارجن جی مہاراج اس کرن کو ماننے کا اچھا موقع جیون میں کبھی تیرے دوارہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے اچھا اس لیے اس کے اوپر بان چلاو اور اس کا ود کرو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ دھرم کے پکش میں کبھی آپ دھرم کے پکش میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا تھا کرم کر فل کی چندہ نہ کر اور جو نیم دادا بھی سم نے گرو درون نے بنا دیا ہو میں ان نیم کو کیسے توڑ سکتا ہوں کہ رتھی سے رتھی یدھ کرے گا ارجن ہاں مہاراج اس کرن کے بارے میں بھی میں تجھے ایسی چیزیں بتاؤں گا دھرم کی کبھی پریباسہ چینج نہیں ہوتی تو بھول گیا تو کرن کی میٹھی باتوں میں آ گیا لیکن میری بات کو دھیان سے سن لینا آج اگر کرن تیرے ہاتھوں سے جیویت بچ گیا تو یہ کرن تجھے یدھ بھومی کے اندر جھندا نہیں چھوڑے گا کیوں دنیا میں چار نیتی ہوا کڑتی ہے شام دام دند بھید کوئی سی بھی نیتی چلا کر کے اپنے اس یدھ کو جیتنے کی کوشش کریے سن میری بات کو کہیے اپنے بات سنگیر سنگیر بات ہاتھ سمیں جو کرنا نکڑ گیا ہاتھوں سے ارجو بچکاڑا ہو جاگا ارجو بچکاڑا ہو جاگا سنکے سنگی بار ہار سمیں رب پسکی بیاگڑا ہو جاگا جو کرنا نکڑ گیا ہاتھوں سے ارجو بچکاڑا ہو جاگا ارجو بچکاڑا ہو جاگا میں سمجھوں تھا گڑوانت نے میں سمجھوں تھا گڑوانت نے جو پڑا کیاں خڑا ہو جاگا میٹھی بات کرن کی رن میں جو ارجو بچکاڑا ہو جاگا ارجو بچکاڑا ہو جاگا ارجو بچکاڑا ہو جاگا موسیقی 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 ادھرم کر کے ہم کو کتنی آتنائیں کتنی پریسانی دی ہیں آج کرن کو ماننے کے لیے ارجن نے اپنے دھنس مان اٹھائے کرن کو تو معلوم تھا کہ ارجن تیرا ماں جایا بھائی ہے تیرا چھوٹا بھائی ہے اس لیے جان بوجھ کر کرن نے ید بھومی کے اندر ارجن کا بد نہیں کیا لیکن ارجن کو اس بات کا بھید معلوم نہیں تھا کہ جس کرن کو ماننے کے لیے تو تیار ہے ہمارے آدھنیے جیہان بھگت جی گاؤں بمبیٹا سے آدھنیے جیہان بھگت جی گاؤں بمبیٹا سے وہ گیارے سر روپے دے کر کے اس راگنی پر سممان بڑھارے ایک بار جوڑ داتا ارجن کو معلوم نہیں تھا کہ کرن تیرا بڑا بھائی ہے تیرا ماں جایا بھائی ہے نیتے رت سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور ارجن نے کرن کو ماننے کے لیے اپنے دھنوس بان اٹھائے ہیں کرن کو شراب لگا ہوا تھا ایک تو گروہ پرسو رام کا کہ جب شکشہ پراب کرنے کے لیے گروہ کے پاس میں گئے تھے تو شدر بڑھ کر کے شکشہ پراب کی تھی کرن کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ تُو چھترانی کی کوک سے پیدا ہے گروہ پرسو رام کی سیوہ کر رہے تھے گروہ کا سر کرن کی جنگہ کے اوپر رکھا تھا اور گروہ کا سر داب رہے تھے ایک بچھو کرن کے پیر میں جنگہ میں کاٹھنے لگتا ہے لیکن کرن نے اپنا پیر نہیں ہٹایا کیوں کیونکہ اگر میں نے پیر ہٹایا ہلایا تو میرے گروہ کی ندرہ کھل جائے گی اس لیے اس پیر کو وہیں پر رکھا گروہ پرسو رام کی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی دیکھا کہ کرن کو بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے کرن کیا بات ہے درد سے کرا رہے ہو کیا بات ہے کیا پریسانی ہوئی دیکھا کہ کرن کی جنگہ پر بچھو کاٹھا ہے اونچھا کی کرن جب تجھے بچھو کاٹھا تو تُو نے اپنے پیر کو ہٹایا کیوں نہیں تُو نے اپنا بچاو کیوں نہیں کیا کہتا ہے کہ گروہ دیو اگر میں اپنا پیر ہٹاتا میں اپنی جنگہ وہاں سے ہٹاتا تو آپ کی آنکھ کھل جاتی آپ کی ندرہ کھل جاتی اس لیے میں آپ کی سیوہ کر رہا تھا گروہ پرسو رام کو کرو دھایا پوچھنے لگے کہ تُم کون سے کل سے ہو کون سی جاتی سے ہو بتائے کہ میں تو شتر ہوں جھوٹ کہہ رہے ہو تُم نے دھوکے سے ویدھیا پرابت کی ہے تمہارے اندر یہ جو گھن ہیں یہ چھتریوں وارے گھن ہیں تُم نشت روب سے کسی چھترانی کی کوک سے پیدا ہو اور سن آج میں تجھے ایک شراب دے رہا ہوں مجھ سے تُو نے جتنی ویدھیا پرابت کی ایک رہن کی ہے جس دن تجھے میری دی ہوئی ویدھیا کی یہ ویدھیا گرہن ہی نہ کی ہو وہ شراب آج کرن کے سامنے آ گیا ایک شراب وہ کہ جب راجہ کولنین کی گوہوں کو گھیر رہے تھے تو ایک گوہ گھنڈے میں دھس کر کے مر گئی تھی اور اس کو کرن ہی گھیر رہے تھے اس گوہ ماتا نے بھی شراب دیا تھا کہ جس طرح سے میری موت کا کرن تیری وجہ سے آج ایک گھنڈہ بڑھا ہے اسی طرح سے تیری موت کا کرن بھی ایک روز ایک گھنڈہ بڑھا جائے گا آج کرن کو ماننے کے لئے آرجن اپنے گانڈیب کے اوپر تیر چڑھا لیتے ہیں اور کیسے کرن کو دھرا سائی کرتے ہیں کیا لکھا بھلا ہم لگڈن سنگھ ہم لگڈن سنگھ ہر کی مایا نے پڑھا جبر کو چھیر دیا لے دیکھ راجبل اس اسور نے فسا جان میں شیر دیا فسا جان میں شیر دیا ہاں سنگر سنگ کی ماں سے بان کرن کرب مو پھیر دیا نا کری بار نا کری بار دیا مان مار پھر کرن دھرن میں گیر دیا کرن دھرن میں گیر دیا مہا بھارم کے پتہ برابرے اور یہ کیا نہ ہو جانا دھر کرن کڑیا ہاں کو سے ارجو پستانہ ہو جانا ارجو پستانہ ہو جانا سنگتی رسال کی مہا بھارم سے مسئلیاں نہ ہو جانا مہا بھارم لکھڑیا ہاں کو سے ارجو پستانہ ہو جانا ارجو پستانہ ہو جانا